چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید آسیم منیر کا نیشنل علماء کنونشن سے تاریخی خطاب آرمی چیف نے کہا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم فساد فلعرض ہے پاک فوج اللہ کے حکم کے مطابق فساد فلعرض کے خاتمے کے لیے جدو جہد کر رہی ہے جو شریعت اور آئین کو نہیں مانتے ہم انہیں پاکستانی نہیں مانتے آرمی چیف کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان نے چالیس سال سے زیادہ عرصے تک لاکھوں افغانیوں کی مہمان نوازی کی ہے ہم انہیں سمجھا رہے ہیں کہ فتنہ خوارج کی خاطر اپنے ہمسایہ برادر اسلام ملک اور دیرینہ دوست سے مخالفت نہ کریں دہشت گردی کی جنگ میں ہمارے پختون بھائیوں اور خیبر پختون خواہ کے عوام نے بہت قربانیاں دی ہیں اور ہم ان کی کاوشوں کو سراتے ہوئے ان کے ساتھ کھڑے ہیں آرمی چیف آسیم منیر کا مزید کہنا تھا کہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ اگر اتجاج کرنا ہے تو ضرور کریں لیکن پر امن رہیں شدت پسندی پر بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے جرائم اور سمگلز مافیا دہشت گردی کی پشت پناہی کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے انتشار پھیلایا جا رہا ہے ناموس رسالت پر بات کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ کسی کی حمد نہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں غستاخی کر سکے کسی نے پاکستان میں انتشار کی کوشش کی تو رب کریم کی قسم ہم اس کے آگے کھڑے ہوں گے دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی کیونکہ یہ ملک قائم رہنے کے لیے بنایا ہے اس پاکستان پر لاکھوں آسم منیر لاکھوں سیاستدان قربان کیونکہ پاکستان ہم سے زیادہ اہم ہے اگر ریاست کی اہمیت جاننی ہے تو عراق شام اور لیبیا سے پوچھو آرمی چیف آسم منیر کا مزید کہنا تھا کہ علماء مشایق سے التماس ہے کہ وہ شدت پسندی یا تفریق کی بجائے تحمل اور اتحاد کی ترغیب دیں علماء کو چاہیے کہ وہ اعتدال پسندی کو معاشرے میں واپس لائیں اور فساد فی الارض کی نفی کریں مغربی تہذیب اور رہن سین ہمارا آئیڈیل نہیں ہے ہمیں اپنی تہذیب پر فخر ہونا چاہیے آرمی چیف کا مزید کہنا تھا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دو قومی نظریے کو خلیجوے بنگال میں ڈبو دیا ہے وہ آج کہاں ہیں کشمیر تقسیم پاکو ہند کا ایک نامکمل ایجنڈا ہے فلسطین اور غزہ پر ڈھائے جانے والے مظالم دیکھ کر دل خون کے آنسور ہوتا ہے فلسطین سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے اپنی حفاظت خود کرنی ہے اور پاکستان کو مضبوط بنانا ہے